نمسکار آج میں آوہن کر رہا ہوں اپنی پنچ سرپنچوں اور پارسدوں کا آپ سنبیدان میں سنسودن کے انسار یہ ترتیس طرقہ سرکار پیدا کی گئی ہے یہ سنبیدانک بیوستہ ہے ان راج سرکاروں نے ان مکھ منطریوں نے آپ کو بھرم میں رکھا ہے انہوں نے اپنے لاب کے لیے لوکل سیلپ گورنمنٹ کو بھی پارٹی بیسٹ بنا دیا ہے جس سے ان کا خیدر گاؤں گاؤں میں پہنچ جائے اتنے چھد رہے ہیں یہ لوگ اس نے ہمارے گاؤں کی ایک رستہ اور سم رستہ کو نشٹ کیا ہے آج ایک دوست راج نیتہ چاہے وہ ایم ایلے ہوں ایم پی ہوں منطری ہوں یا مکھ منطری ہوں یہ پنچ اور سرپنچ اور پارسدوں کو سبی کو اپنا پٹھو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوکل سیلپ گورنمنٹ ہے یہ پنچ سرپنچوں کو اس بھرم میں رکھتے ہیں کہ یہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے نیشنل گورنمنٹ سنٹرل گورنمنٹ اور راج سرکاروں میں پیسے کو باٹنے کے لیے ایک نیشنل فائننس کمیشن ہوتا ہے اسی طرح راج سرکار اور لوکل سیلپ گورنمنٹ میں پیسہ باٹنے کے لیے ایک سمیدھانک ویبستہ ہے جس کا نام ہے اسٹیٹ فائننس کمیشن اسٹیٹ فائننس کمیشن اپنی ریکومننیشن کے اس کے آدھار پر سنسادھن جو ہے لوکل سیلپ گورنمنٹ کو ملتے ہیں یہ کسی مکھ منتری کی مہروانی نہیں ہے ہمارے دوست ایم ایل اے اور ایم پی پنچ سرپنچوں میں کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں جیتنے ہرانے کا جو انہا نوٹنگی کرتے ہیں جو ان کے کھیمے کے پنچ سرپنچ نہیں ہوتے ہیں انہیں یہ ڈرا کے رکھتے ہیں ان کے برد جھونٹی رپورٹ کراتے ہیں ان کے برد جو ہے جھونٹے اپراد قائم کراتے ہیں اور فرجی لوگوں کو کھڑا کر کے کئی بار انہیں برخواست بھی کراتے ہیں اور جیل جانے کے لئے بھی مجبور کرتے ہیں اتنے دشت ہیں ہمارے ایم ایل اے ایم پی اور سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ میں سبی پنچوں اور سرپنچوں کا آوہن کرتا ہوں کہ آپ کرائیم فری بھارت میسن سے جڑیے آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کو جڑیے اپنے پروار کے لوگوں کو جڑیے اپنے رسطہروں کو جڑیے اور بسیس طور پر گاؤں کے ہر وقتی کو جڑیے تو چھوٹے چھوٹے محلے میں جا کر آپ عام سبائیں کریے ان کے ساتھ بیٹھئے ان کے ساتھ چائے پیجئے انہیں کرائیم فری بھارت یوٹیوب چینل سے ویڈیو دکھائیے اس کے بعد اپنے ایپ کے مادیم سے جو آپ کا کرائیم فری بھارت میسن کا ایپ ہے اس کے مادیم سے اپنی آئی ڈی کے مادیم سے جڑیے جس سے آپ کو پرتیشتہ پوائنٹ ملیں گے اور پھر میں آپ کو سلاحہ دیتا ہوں کہ راشتی دوچ کے سامنے ان سے سنکلب لیوائیے کہ میں ان پانچ میں سے ایک سنکلب کو لیتا ہوں تو سب سے چھوٹا سنکلب ہے جہاں ہمیں پرتی دن دس لوگوں کو جڑنا ہے اور نو دن تک جڑنا ہے اس پرکار کل نبے لوگوں کو جڑنا ہے جو پرتی دن دس لوگوں کو نہیں جڑ پا رہے ہیں وہ پرتی دن پانچ لوگوں کو جڑیں لیکن بیسی استطیق میں سنکلب اٹھارا دن چلے گا جو پنچ لوگوں کو بھی نہیں جڑ پا رہے ہیں وہ تین لوگوں کو جڑیں ایدی وہ تین لوگوں کو جڑتے ہیں تو ان کا سنکلب تیس دن تک چلے گا ایدی وہ دو لوگوں کو جڑتے ہیں تو ان کا سنکلب پیتہالیس دن چلے گا اور اہدی وہ ایک وفتی کو پرتی دن جوڑتے ہیں تو سنکل نبی دن چلے گا اس وقار کل نبی جو ہے لوگوں کو جوڑنا ہے یہ اس ٹارگٹ کو دیکھ کے آپ گھورائیے نہیں یہ بہت ہی سرل کام ہے اس میں آپ اپنے پروار کے لوگوں کو اپنے مطروں کو اپنے رستداروں کو اپنے گاؤں کے لوگوں کو ان سب کو بڑی آسانی سے جوڑ سکتے ہیں اہدی ہم آج بھی کہیں کہ آج ہم نے ابھیان چالو کیا اور ہم نے لوگوں کو جو ہم نے آپ سے بارتل لکھ کی ہے یہی اہدی ہم نے لوگوں سے باتچیت کر کے ان کو یوجا کرت کر کے ان کو سنکل پت کر کے جوڑا ہے تو آج ہم دس ہو جائیں گے جب دس لوگ دوسرے دن دس دس کو جوڑیں گے تو دوسرے دن سو تیسرے دن ہزار چوتھے دن دس ہزار پانچ میں دن جو ہے ایک لاکھ چھٹ میں دن دس لاکھ سات میں دن ایک کروڑ آٹھ میں دن دس کروڑ اور نومے دن سو کروڑ ہوں گے اور سیتیس کروڑ لوگوں کو جو کی بدوان خودگج سوارتھی لوگ ہیں کچھ سمجھ کے لیے ان پر انرجی نہیں دگانا ہے ان کو ان کے بھاگ پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ آگے چل کر یہ پتھر بھی جو ہے کبھی داس جی کے دعا کے تحت ارجا کھٹ بھی ہوں گے اور اپنے آپ اپنے سوارت سے جڑیں گے بھی کیونکہ کبھی داس جی لکھے گئے ہیں لالی میرے لال کی جت دیکھو جت لال لالی دیکھن میں گئی تو میں بھی ہو گئی لال تو میں اپنے پنچ سر پنچ بھائی ہوں اپنے پارست بھائی ہوں اپنے ان سے انروت کرتا ہوں کہ کرپیا آپ کسی بھی پارٹی سے سمبندت ہوں آپ کرپیا کرائم فری بھارت میسن سے جڑیے اپنے گاؤں کے لوگوں کو جڑیے اپنے پروار کے لوگوں کو جڑیے اپنے مطروں کو جڑیے رشتداروں کو جڑیے اور بڑی آسانی سے آپ جو ہے عدکتہ پتشٹہ پوائنٹ پا کر چندرگپت بھی بنیں گے آپ کو بیدھائک اور سانسط کا بینا مانگے بینا کسی کے ہاتھ پھیلائے بینا پیسہ دیئے ٹکٹ بھی ملے گا اور آپ جو سو کروڑ لوگ کرائم فری بھارت میسن سے جڑے ہوں گے وہ تھالی روپی سنکھنات کریں گے دیپک سے پرکاس کریں گے اور لوگوں کو جڑیں گے لہٰذا میں آپ سے کو آسوت کرتا ہوں کہ آپ بینا خرچ جو ہے جیتیں گے اور اگر آپ کے پتشٹہ پوائنٹ ادھک ہوں گے تو اسی آدھار پر آپ منطری اور مکھ منطری بھی بنیں گے تو اس سے اچھا افسر آپ کو نہیں مل سکتا ہے آپ جو ہے اونیس دھے حاصل کریں گے یہ دیس جو ہے بدل جائے گا یہ دیس آت تک گلام ہے کیونکہ نہرو جی نے انگریجوں کے گلاموں والے نیم قانون آپ پر تھوپ کے رکھے ہوئے ہیں گلام بادساہی ویوستہ آپ کے اوپر تھوپ کے رکھی ہوئی ہے آپ کی ایجوکیشن کو توڑ دیا گیا ہے آپ کے اوپر کر کا بوز لات دیا گیا ہے آپ کو انمپلائیمنٹ کے اس میں گھیر لیا گیا ہے آگے چل کے بھارت سمرد ہوگا ہر ہاتھ میں کام ہوگا اسے جو ہے ریجرویشن کی ضرورت نہیں ہوگی فریوی کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارا سب سے نیونتم مجدوری پانے والا وقتی پچاس ہزار روپے پر منت کی برت پرچیجنگ پاور کا جو ہے نا اسے جو ہے نا وہ ملے گا اور ایک پروار میں چار جو ہے وقتی ہیں جو کی محنت مجدوری کر سکتے ہیں تو اس پروار کی جو ہے انکم دو لاکھ روپے پر منت ہوگی دو لاکھ روپے منموم دو لاکھ روپے پر منت پانے والا پروار اچھے گھر میں بھی رہ پائے گا اچھا کھانا کھا پائے گا اپنے بچوں کو خود دودھ بھی پی پائے گا فل بھی کھا پائے گا اور ایک اچھا جو ہے وہ بن پائے گا اسے نہ تو کسی فریوی کی ضرورت ہوگی نہ کسی ریجرویشن کی ضرورت ہوگی نہ کسی جو ہے نا پی ایم آواز کی ضرورت ہوگی وہ ہے ایک سمرد دیس ہوگا اس دیس میں ایک بھی بھکاری نہیں بچے گا میں سبھی پنچ سرپنچ پارسدوں سے انروت کرتا ہوں اپنی پارٹی جہاں بھی آپ جو کام کر رہے ہیں اسے کرتے رہیے اس کے ساتھ کرائم فری بھارت مسن ہے اپ کے مادم سے جڑیے یہ ہے آپ کی جندگی کو بدل دے گا آؤ ہم مل کر ایک سمرد نروگی دیرگائیو بھارت کو اور وش گروہ بھارت کو بنائیں جہاں پر جو ہے بھارت نہ کبل سمرد ہوگا نروگی اور دیر آرگیو بھی ہوگا وش گروہ بھی ہوگا اور اس کی سمرد دی دیکھنے لائق ہوگی اس کے پاس ڈبلپمنٹ کے لیے اتنا کرمکت ہونے کے باوجود اس کے پاس ڈبلپمنٹ کے لیے دس سے بیس گنا زیادہ پیسہ ہوگا کل کا بھارت ایک سمرد بھارت ہوگا آؤ ان چھوڑر چھڑم چرتر کے کالے چرتر کے ادھکانس اپرادی راجنیتاؤں کو پراجت کریں وہ بھی بینہ کھچ کے جے ہند جے بھارت بھندے ماترم ماترم